میری مولانا صاحب سے درخواست ہے جی مولانا صاحب بس کرو خدا کا واسطہ ہے پہلے اتنے برے بلے باتیں آپ کے بارے میں ہو رہی ہیں سوچل میڈیا پہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں خدا کیا واسطہ ہے اپنے دین کا کوئی کام کریں چھوڑیں یہ دھرنے شرنے یہ کسی آپ کو فیدہ کیا ہے جی آپ مجھے یہ بتا دیں مولانا صاحب چلو جی کل میں عمران خان جو ہے نا وہ گھر چلا گیا الیکشن ہو گیا کیا آپ نے وزریعظم بننا ہے پھر انہی یکی اور دکی میں سے کسی نہیں آنا ہے ایک یکی اور دکی ہے ان کی تو اپنی گہم ہے اب پیچھے دیکھیں نا جی ایک الیکشن جیتا تھا دوسرا جی اے فی سی بلاتے تھے وہ چارٹرز اب ڈیموکریسی پہ سین ہوئے جی وہ سین کیا ہوا کئی دن لگتے تھے جی مری میں آج بربن میں اجلاد ہے کل ادھر اجلاد ہے کل یہ سارا مولانا صاحب کے علم میں ہیں ان کی چور بزاریاں مگر پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مولانا صاحب کو جو ہے نا اس عمران خان سے کون سی ایسی وہ انتقام لے رہے ہیں عمران خان سے کہ عمران خان کا نام لینا بھی وہ گوارہ نہیں کرتے ہیں حالانکہ دیکھیں مسلمان ہونے کے ناتے انسان کے اللہ رب العظم نے کہترام بتایا ہے آپ نے اس کو یہودی بھی جنبی کہا آپ نے سب کچھ کہا کوئی بات نہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ عالم ہیں مگر مولانا صاحب مزید بس کریں آپ نے تو وزرعظم بننا ہی نہیں ہے سو سال بھی گزریں آپ نے تو وزرعظم بننا ہی نہیں ہے وزرعظم پھر یا پیپل پالٹی کا بنے گا اگر عمران خان چلے بھی جائے عمران خان الیکشن سے دسپردار بھی ہو گیا یا نون لیک کا بننا ہے آپ کو کون سا فیدہ ہے آپ کو یہ فیدہ ہوگا آپ کو کوئی عوضہ ملے گا یہ عوضہ جو آپ اللہ کی طرف سے ملے ہیں آپ الحمدللہ دین کے دائی ہیں دین کا کام کریں چھوڑیں اس سیاست میاست کو دوسری بات میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ خیبر پختنخواہ میں ایک اسمبلی سے قانون پاس ہوا تھا یہ پیچھے حکومت میں عمران خان کی حکومت میں پچھلے دور میں کہ جتنے بھی مساجد ہیں ان کے بجلی کا بھیل اور مولانا صاحب کی تنخواہ اور خادم کی تنخواہ یہ گورنمنٹ خزانے سے پیہ ہو گئے یہ صبحی حکومت دے گئے اس سے اس نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کے جو مسجد کے گلے ہیں جس میں چاندہ ڈالتے ہیں وہ باندھ ہو جاتے ہیں ان کی دکانداری باندھ ہو جاتی ہے اس لئے وہ خلاب ہو گیا اس میں بھی کئی عالم خیبر پختنخواہ گئے وہ اس فیصلے کے حق میں ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے جب ایسا ہوگا میں میمبر پہ بیٹھ کے ایک سوت خور کے بارے میں کچھ کیا سکوں گا ایک عرام خور کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان کر سکوں گا ایک زانی کے بارے میں کوئی بیان کر سکوں گا ایک جواری کے بارے میں کوئی بیان کر سکوں گا اگر ایسا نہ ہو مجھے پتا ہو کہ یہ جناب خان صاحب نے مجھے پانچ دو روپے مہینے کے دینے ہیں چاندہ تو میں تھے اس کے جو کرتود ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کروں گا یہ عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ تھا جو خیبر پخت انخواہ میں انہوں نے کیا تھا وہ سولر سسٹم لگایا تھے مسجد کے چھتوں پہ کہ بجلی کا بل بھی نہ آئے اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ بھی صوبائی حکومت جو ہے نا پی کرے گی اس میں جو پہلا مخالفت کا درخواست آئی تھی وہ اس کی طرف سے آئی تھی مولانا فضل احمان صاحب کی طرف سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ انہوں نے کیوں احسار بہت رہا تھا ابھی سعودیہ میں دیکھیں جدنے میں بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں وہ چاندہ سسٹم تو وہاں پہ ہے نہیں ہے وہاں پہ جو گورنمنٹیں ساری مسجد کی منٹینس سے لے کے تنخواہوں تک سارا کوئی نظام جو ہے وہ حکومت ہی کرتی ہے یہ عجیب سے منطق ہے ابھی کہہ رہا ہے جی کہ میں دوسرا مرتبہ پہلے آپ نے کیا کیا آپ مجھے بتایا نا مولانا صاحب آپ نے پہلے ادھر اتنے خجل خوار کیا علماء اکرام کو خجل خوار کیا بورا بھلا بھی کہا ہے جی اور تنقید بھی ہوئی کیا 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 فیدہ ہوا ابھی دوبارہ آگے کیا فیدہ ہوگا اور آپ کو میرے خیال سے پتہ نہیں ہے آپ کو استعمال کر رہے ہیں مولانا صاحب یہ نون لیگ اور یہ پیپس پارڈی آپ کو استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم فرنٹ پیچ پہ نکلیں گے ہمارے اوپر کیسز ہیں ہم دھرے جائیں گے اس ہی کو آگے کیا ہوگا اور فیدہ جو ہے پھر ان کو پہنچے گا نیب نے نواشی صاحب کی جو جائدادے ہیں جو ان کے فیکٹری ہیں وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ ہاں بالکل یہ صحیح فیصلہ ہے جی صحیح فیصلہ اس لیے ہیں اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں سے جلہ وطن ہوتے تھے اور وہ جناب آپ آل طاب حسین کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے نام ہیں جو آبی تک واپس ملک نہیں آئے تو اندھیر نگری تھی چوپٹ راج تھا اب یہ الحمدللہ تھوڑی سینہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ ایک سم چل رہی ہے اس میں کوئی حکومت دخلاندازی نہیں کر رہی ہے اگر حکومت دخلاندازی کرتی تو نواز شریف باہر نہ جاتا ٹھیک ہے جی اگر نواز شریف نے جو ٹائم ٹیبل بتایا ہے اللہ ان کو صحت دیں ہم کسی کی صحت کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے ہمارے لئے وہ ایک انسان ہے پالٹیاں اور یہ چیزیں بات کی بات ہیں اللہ ان کو صحت دیں اللہ ان کو تندرستی دیں ان کو سب سے پہلے آنا چاہیے اور اپنے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اگر نہیں آیا ہے تو ان کی جیدادیں جو ہیں نظبت کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کو اس سے عبرد آسل ہو یہ عوام ابھی آپ دیکھ لیں ساری ابھی کتنی مشکلات میں ہیں جب درنا شروع ہوتا ہے تو عوام غور زیادہ مشکلات میں ہو جاتی ہے کربار تو آگے ہیں نہیں ہیں کربار کے علاقات بہت برے ہیں تو جو مولانا صاحب یہاں آئیں گے پہلے بھی یہاں تیرہ دن درنا دیا تھا تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ عوام دیکھ لیں ہر بندہ اپنے مطلب کھانے کو مجبور ہے جتنی بھی عوام ہیں یہاں بھی آپ عوام دیکھ سکتے ہیں پیشے دیکھیں کتنی عوام ہیں ہر بندہ مجبور ہے وہاں ان کا آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے میرے خیال میں اگر ان کو آنے کا کوئی فیدہ ہو تو ہم جتنی عوام ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہوں تو انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے میرے خیال میں ان کو نہیں آنا چاہیے مولانا صاحب بلکل بے فضول کام کر رہے ہیں مولانا صاحب کو مطلب کہ یہ خود ہی پہلے ان کے اپنے دور پر انہوں نے کیا کیا ہے یہ ازاد کمیٹ کشمیر کے ازاد کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے مولانا صاحب نے بیان دیا کہ تین ماہ میں تبدیلی آ سکتی ہے تین ماہ میں ہم ہان صاحب کی حکومت گرا سکتے ہیں حکومت ایسے تو دنہ گرتی ہے اگر حکومت ایسے گننی شروع ہو جائے پھر تو یہ رواق بن جائے گی کہ جو بھی وزیراعظم ہوگا دوسری اپوزیشن مطلب کوئی بھی لوگ لے کے بیٹھ جائیں گے وزیراعظم کا استیفہ لے لیں گے ایسے تھوڑی استیفہ آتے ہوتے ہیں ایسے تھوڑی استیفہ آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ایسا پوسیبل ہے نہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے نیب نے نواشی صاحب کی جو جائے دادے ہیں جو پراپرٹیز ہیں وزبت کرنے کا حکم دے دیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو بالکل زہر سے بہاد ہے لٹا ہوا محال ہے تو پھر زبت تو کرنا پڑے گا زبت تو ہونا چاہیے نواشی صاحب نے محال لٹا ہوا ہے زہر سے بہاد ہے بلکل لٹا ہوا ہے آن صاحب سے مطمئن ہے ہو گئے ان میں سے کچھ آپ کو بہتر جو لگتے ہیں آپ اس کو سیلیٹٹ کریں میں عمران حان کو سمجھتا ہوں بھی پھر لٹا ہوا ہے مانگائی ہے لیکن ہے کچھ مطلب کے کام نہیں جو مطلب کے عوام کی سہولت کے مطابق ہو رہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ ہو ضرور جائیں میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کہ وہ ابھی نرام سے بیٹھ جائیں تھوڑا سا ٹائم اس حکومت کو دے دیں جیسے یہ حکومت کام کر رہی ہے تو اس کے بعد اس کا ویر باؤٹ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہی ہے تو اس کے بعد جا کر پتہ چلے گا یہ جو آنا ایک آئے گا ایک جائے گا ایک آئے گا ایک چل جائے گا ذرا اس مولک میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو آپ کو امید ہے کچھ بہتری آئے گی امید ہے بہتری آئے گی اس لحظے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے دائے بھائیں سے جو پیسہ ہے وہ کلوز کر رہے ہیں حکومت کلوز کر رہے ہیں یا جب وہ کلوز کر لے پھر اس کے بعد جا کر جو آنا یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا پھر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نیب نے نیب نے شوئے نواشی صاحب کے جو اساسے ہیں ان کے فیکٹری ہیں وہ ضبط کرنے کا حکم دے دی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے والے سے اس کے والے سے میں یہ کہوں گا کہ ویسا ان کو فیلال تو ضبط نہیں کرنی چاہیے اس لحاظ سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ باہر گئے ہیں باہر سے آ جائیں وہ اپنے اس کا فیس کریں جو انہوں نے گئے کیس ہے ہاں وہ فیس کریں فیس کرنے کے بعد جب مقدمہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر ان پر کوئی علیگیشن لگتی ہے تو پھر اس وقت وہ گورنمنٹ کرے اگر پہلے کرے تو پھر یہ بھی اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک اللہ نہ کرے جی عمران خان صاحب اٹھے خان صاحب کو رہنا چاہیے کیونکہ بہت گندگی تھی بہت گن تھا جو انہوں نے ختم کیا ہے تو مولانا صاحب ایسے غلطی کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آتے ہیں تو آنے دو چلے جائیں گے واپس جیسے ادھر آئے تھے واپس چلے گئے ہیں جو ان کا مقصد اس میں کامیاب نہیں ہوتی نہیں جی خان صاحب کہاں پہ اتریں گے خان صاحب کا تو ابھی ٹیم آئے ابھی آئے خان کا ٹیم تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو نشے مشے بیک رہے ہیں یہ لوگ بیچ رہے ہیں مطلب اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی پابندی ہوئی ہے چلو ہم اس وجہ سے خوش ہے خان صاحب جو بھی تو کرنا ہے تو کرنا دے حمران خان نے تو ایک سو چھپیس دن کیانا میں درنا دیا اس کو پہلی ایک سو ساٹھ دو سو ساٹھ دن کرنا دے تو نہیں وہ جو مقصد ان کا ہان صاحب کا صفحہ دینا کیا دو سو ساٹھ دن درنا دے کے لے لیں گے صفحہ بس کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکے اس نے بھی تو ایک سو چپیس دن درنا کیا تھے مگر کچھ بھی نہیں کیا مگر اس کے ہاتھ میں ڈنڈ ہے جس کے ہاتھ میں تو اس کے بھی کام ہے ابھی مران خان کی ساعت میں ڈنڈ ہے وہ جو بھی کر سکتے تو کرنا دے تو پانچ سار تو اس کو بھی کرنا دے تو ابھی جو جیسی بھی کرنا ابھی میں نے پین تیس چیلیس آزار روپے مہینے کما دے میں خود بھی ڈیرور آدمی ہے ابھی میں تقریباً پندرہ سولہ آزار روپے کماتے مگر اس میں بھی شکر انلاکہ گزارا چلتے پیلوی چالیس پچاس آزار میں گزارا چلتے ابھی بھی چلتے اللہ کا مالک ہے مولانا صاحب آئے تھے تیرہ دن دیا انہوں نے درنا دیا تھا پہلے بھی کیا فائدہ ہو اس کا تو اس کو کیا فائدہ ہے لوگ کو تو بھوک سے بھی مرتا ہے اور جرسے کرتے مگر اسے جرسے کیا کرتے ابھی اس میں ہم لوگ کیا بولے گا جیسے کرنا ہے تو کرنے دے جرسے جیسے کرنا ہے مولانا پندرہ مان جو ہے نے ویسے بول رہے کہ استفادے کیوں استفادے تو اچھا نہیں ہے کہ استفادے ٹھیک ہے نہیں تو کیا وہ درنا کر کے صفحہ لے سکیں نہیں نہیں ہاں صاحب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ متمین ہیں بلکل متمین ہیں ہم دوبارہ پہے اٹھ دے گا اب بھی دیں گا انشاءاللہ پھر بھی آئے گا پھر بھی دیں گا نہیں تو کیا م Details مہنگائی نہیں ہے مہنگائی Givenchy گئی تو بغیر تو کام ہی نہیں چلتے نا پھر بھی مطمئن ہے پھر بھی مطمئن ہے بلکل منگائی بھی ہے مشکلات بھی ہیں پھر بھی مطمئن ہے پھر بھی مطمئن ہے کام ایچے ایسے ایسے کامیں کرتے ہیں کہ لوگ مطمئن کرتے ہیں کون سے کام کیا ہاں ہر ہر قسم کام کرتے ہیں جو مدلے کہ بڑے بڑے کام ہیں اور وزیراعظم نہیں کر سکتے یہ اس نے کیا ہے تو اچھے اچھے کام کی ہے اس نے اور نواز شیف صاحب ان کے بارے وہ تو چھو رہے وہ تو بھاگ گیا آنا ہوتے تو سب پیسے لے کے گئے وہ مدلے کے پیسے بھی لے کے لانے کون لے کر آئے گا وہ تو چلا گیا انہوں نے کہا کہ ہم چار ہفتے میں واپس آئیں گے کیا پتہ سے نہیں آئے گا نہیں کیا لگتے آئیں گے مجھے تو نہیں آئے یہ یہ سب چھو رہے یہ جب ایک دفعہ بھاگ گیا نا پھر دوبارہ نہیں آتے بعد یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے درنے پہ یا اس پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے اگر کوئی اور طریقہ ہے اس کا تو ظاہر بات ہے جو میرا جو خیال ہے اس پہ امران حان پھیل ہو گیا درنے سے کوئی فرق پھیلے کیا ہوا اس پہ تو ہمیں الٹا پریشانی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ تو ڈریور ہیں ہم لوگوں نے تو رات ہیں راستے پہ نکر گزاری اس پہ ہم مولانا صاحب سے خوش نہیں مولانا فضل محان صاحب نے آج جی پی سی کا جلاس بلایا ہے ایک اور استجاج کا انہوں نے تقریبا نہیں ہم تو اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ نئے پروگنڈے والا آدمی ہے تو امران حان صاحب کی سوچ اچھی ہے اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک جس طرح پہلے پیپل بارڈی میں تھے ابھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جیسے پہلے پیپل بارڈی میں اب حان صاحب مرتے دم تک امران صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہان صاحب ہی علی ف lebih مولانا صاحب ہو benefited ان کا انہوں کو اماعید نہیں کرتے ہم نے ڈیااللہ میں امران خان کے حاضر انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان جیتے گا ہار ٹیم جیتے گا ہم نے ڈیاللہ میں گارہ دن گزارے گاڑی بھی بند تھا اس لیے بند تھا کہ امران خان نے ہم کو چھڑوایا ہے آہ اس کے میں نے اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح جن کے گاڑیاں دس گیارہ دن بند ہیں نواز شریف نے بند کروایا یا کسی اور نے بند کروایا تو یہ ہر بندہ قربانی دے رہا ہے تو انشاءاللہ عمران خان کبھی بھی نیچے نہیں ہوگا کیا آپ کے کہتے ہیں بس اور کیا کہنا ہے بولانا صاحب جو ان کا مطالبہ ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں انشاءاللہ نہیں کامیاب ہوں گے اگر قریب ہوں یہ مہین پائی کا بہتی طور پر جو ہے نا بڑی ہے لیکن عمران صاحب کا وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری حمایت کریں گے اور وہ مہنگ بھائی کو نیچے لے کریں گے آپ ابھی ہان صاحب سے مطمئن ہیں انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں مشکلات ہیں مہنگائی بلے شک یہ وقتی طور کی ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب یہ ملک کے لیے بہت اچھے ہیں ہان صاحب کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ مولانا صاحب جڑے بولتے ہیں نا سارا بیکاری عمران خان دا حکومت جڑے زندہ بہت عمران خان دا حکومت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے مولانا صاحب مولانا صاحب دا اہوی پزول ہے اس کو کوئی سیٹ نہیں ملے سیٹ مل جائے گئے تھے پرتائی عوام نے اس کو پہلے مسترد کر دیا ہے تو باقی بعد میں آیا ہے جس کے ساتھ سیٹ ہے وہ صحیح ہوتا ہے نہیں تو مولانا صاحب ساری آج آپ پوزیشن کو بلایا ہے بلاوال بٹو ہیں ایسن اقبال ہیں نون لی گئے پیپل پارٹی ہیں این پی ہیں تو سب اکٹھے ہو کہ ہان صاحب کی صفحہ لے لیں گے استفاہ خان صاحب اے تو سارے کرپ پارٹی ہیں داگو کو گرفتار کی ہو تو سارے اکٹھے ہو سی لازمی ہو سی اور لازمی ہے یہ پروگرام بنا سی کہ استفاہ لے لے مگر خان صاحب پکا ہے وہ استفاہ نہیں دے گا آپ ہان صاحب سے مطمئن ہیں آپ بلکل مطمئن ہیں مشکلات ہے ہمیں گائی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے یہ تو آتا ہے یہ نوڑی وجہ سے ہمیں گائی آئی ہے دو سال سال بار ٹیک ہو جائے گا امید آپ امید ہے بلکل مولانا فضل رحمان تو سب سے پہلے میں یہ بولتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں کرتا ہے وہ جب جتنا در نہیں دیں گے تو ملک کو نقصان پہنچے گا اس کا میشن یہی تھا کہ نوہ شریف آزاد ہو جائے وہ تو کسی بہانے سے نکال دیا ابھی زرداری رہ گیا ہے بلاہ البٹو اور ملانا فضل رحمان نے انٹروی دیا تھا کہ ہم سب زرداری جو ہے ابھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے واضح پت چلتا ہے کہ جمعیت والے یہ چوروں کو باہر نکالتا ہے یہ بلکل صحیح نہیں کرتا ہے یہ اس نے ملک کی جو بہت مقروض کیا ہے یہ دون لیڈروں نے ان کو پانسی پر چڑھانا چاہیے تھا کس کو نوہ شریف اور زرداری کو تاکہ غریب عام کا جو سارا مال جو دولتی ہو باہر ملکوں کو بیجا تو اس کو پانسی پر لٹانا چاہیے تھا اور ابھی جمعیت والے ملانا فضل رحمان اسلام کی نام پر سیاست کرتا ہے سارے تالیبان جو مدرسوں میں پڑھتے اس کو نکالتے بلکل بولتے ہیں کہ یہ ہم یہودی کے خلاف عمران خان سازش کر رہے ہیں یہودیوں کا سازش کر رہے ہیں یا اورک سازش کر رہے ہیں ہم ان کے خلافے ان کو بدہ نہیں ہے کہ یہ کس کے لئے درنے دیتے ہیں ملانا فضل رحمان صاحبہ اگر ان کو حقیقت معلوم ہو جائے برسارے جو نتالیب جو لوگ ہیں مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بلکل باہر نہیں نکلے گا ان کو بھی دوکہ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے سچ اس کے پاس ہے نہیں اگر سچ ہے تو اب نہ آپ ایسا کر رہا ہوں کہ نیب کے سامنے پیش ہو جاؤ میرا انقواری کریں میں نے کیا کرپشن کیا ہے سارے پاکستان عوام کو آپ نے آپ کو دکھاؤ کہ میں صادق امین ہوں میں نے کوئی کرپشن نہیں کی عوام کا پیش امین نہیں لٹایا ایسا تو پتنے نہیں چلتا ہے کہ میں امین ہوں اور یہ عمران خان چور ہے یا یہ ہوئے آج الیکشن جو آج الیکشن کمیشن ان کو حضر رحمان صاحب بولتا ہے کہ آپ ان کا انقواری کریں عمران خان کا کہ اس نے فارن پنڈنگ کیس کا تو یہ میں بولتا ہوں کہ عمران خان سے جب در نہ دیا تھا اس کا سارا پنڈنگ سسٹم جو نا ہمارے خیال میں عوام نے دیا تھا عوام نے ان کا سپورٹ کیا تھا تو انشاءاللہ عمران خان پانچ سال گزاریں گے ہم ان کے ساتھ جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے انشاءاللہ ہم ان کا برپور جواب دیں گے نا ابن نواشی صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے فیکٹریز ہیں وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بلکل اچھا کیا ہے اس کو ضبط کرنا چاہیے پہلے تو نا شریف کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جب وہ کسی بہانے پر ملک سے باغ گئی تو اس کا جہاں جہدہ دے اس کو ضبط کرنا چاہیے آپ کیا لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے میاں صاحب میرا یقین ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا اس نے یہ دوکہ کیا تھا جب وہ جہاز پر اتر رہا تھا تو بلکل ٹیک لگ رہا تھا شاید نا شریف میں کوئی بیماری نہیں ہے